حضرت آبا علی ابن مصدران صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا الرابع من بلدی ابن سیدت الگمع میری نسل میں چوتھا فرزند میری اولادوں میں چوتھا فرزند ابن سیدت کا بیٹا ہوگا حضرت نرجس سلام اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفقتیات آبا امام عزیز علیہ السلام میں مادر آبا امام عزیز علیہ السلام کی سیدت الاما ہے امام کنیزوں کو کہتے ہیں امام کنیز کو کہتے ہیں سیدت الاما کنیزوں کی سردار ظاہران حضرت نرجس علیہ السلام کنیز کی سورت میں آئے تھی تو انہیں یہ لحب دیا کہ میرے نسل میں اور میرے فرزندوں میں چوتھا فرزند کنیزوں کی سردار کا بیٹا ہوگا یوگر یتحکر اللہ بہی العظم من کل جھور ویقدس ہا من کل الظلم خدا بند اس فرزند سیدت الاما کے ذریعے زمین کو ظلم جھور سے پاک کرتے ہیں تمامے اپیان و اہمہ اسی دن کے منتظر تھے سب کی الہی نگاہیں اسی دن کو دیکھ رہی تھی جس دن آبا امام زمان علیہ السلام نے ضرور فرمایا ہے وہ دن سب کی نگاہوں کے سامنے یہ جو آٹھویں امام ہے اپنی نسل میں آنے والے چوتھیں فرزند کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ فرزند ہوگا کہ اس کے توسط سے خدا بند روح زمین کو ہر قسم کے ظلم سے ستم سے پاک کر دے گا وَهُوَ الَّذِي يَشُكُّ الْنَاسِ فِي بِلَادَتِهِ یہ وہ فرزند ہوگا کہ جس کی بِلَادَت کے بارے میں لوگ شک کریں گے اب یہ جو یقین کی منزل پر ہیں یہ مختبِ عدبِت والے ہیں باقی تمام اور یا پھر اگر ملزمان کے منکر ہیں اگرچہ قائل ہیں منجی کے تمام مقاتبِ دنیا قائل ہیں کہ آخری زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا اور انسانوں کو نجات دے گا سب قائل ہیں لیکن وہ نجات دہندہ کون ہیں اس میں اختلاف ہیں اب پھر مقتبِ اسلام کے اندر اس کا نام مشخص ہے مقتبِ اسلام میں دو دو بڑے مقاتل ہیں تشیع تسنن ان دونوں میں مشخص ہے کہ وہ آنے والی ہستی حضرتِ مہدی علیہ السلام ہے اب بلادت میں شک ہے بلادت میں شک ہے کہ کثیر تعداد میں مقتبِ آہلِ سنت کے مننے والے قائل ہیں کہ وہ ابھی پیدا ہوں گے پیدا نہیں ہوں گے ہوں گے کم افراد کم تعداد میں مقتبِ آہلِ سنت کے لوگ قائل ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور چلے گئے ہیں اب جو یقین کرنے والے ہیں جنہیں یقین ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں موجود ہیں زندہ ہیں وہ مقتبِ آہلِ بیٹھ ہیں تو اب اپنے والی نے فرمایا کہ یہ وہ بیٹھا ہے کہ جس کی بلادت کے بارے میں لوگ شک کریں گے تو کثیر تعداد میں دنیا کی آبادی کی اکثری یعن بہت 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 اکثری یعن شک میں ہیں ان کی بلادت کے بارے میں یہ شک خود اپنی چکا امتحان ہے ہمارے لئے کہ ہم اپنے اس یقین کو خراب نہ کریں وہ آپ وہ جو یقین آپ نے حاصل کر لیا کہ ہمارے امام ہمارے بھار میں امام پیغمبر اسلام کا بھاروان خلیفہ زندہ ہیں پیدا ہو چکے ہیں موجود ہیں اور اسی دنیا میں زندہ ہیں اور اسی روح زمین پر زندہ ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں لوگ شک کریں گے ہم نہ کریں برمایا وہ ہوا صاحب الغیبہ میرا چوتھا فرزند صاحب الغیبت ہے اس کے لئے ایک غیبت ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے اجل ہوں گے لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوں گے قبل خروجی ہی اس سے پہلے کہ وہ ظہور فرمائیں ظہور سے پہلے غیبت حجمی ہے تو یہ جو دور جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں یہ غیبت کا دور ہے انتحانات کا دور آزمائشوں کا دور اس میں دنیا کی اکثری جہ آبائی ممزمان کے بارے میں شکر لگے لیکن ہم نے اس شکر کو دور لگنا ہے یقین کے ساتھ اس دور میں زندگی کرنا ہے اگر ہم مرے اس دور میں ہم اسی یقین کے ساتھ مریں گے یہ مہین ہے ایسا نہ ہو کہ زندگی کے کسی موڑ پہ کسی لمحے پہ ہمیں شک گزرے کہ نہ علوم کہ یہ باروان امام پیدا ہو چکے بھی ہیں زندہ بھی ہیں شک نہیں ہونے چاہئے ہمیں یقین واضح ہے اگر شک کیا اگر شک کیا تو سوچیں کہ وہ جو مرگ جاندیلیت ہے وہ انتظار جاندیلیت کی موت مرگ تو اپنے یقین کو برقرار رکھنے کے لئے مسلسل آبائی مخزنان کے بارے اور مہتبیت کے بارے میں متعلیہ چاہئے کہ آپ نے متعلیہ کرنا ہے ہاتھ پہ ہاتھ درے میں نہیں بیٹھنا ہے صرف زی رمیمبر علماء کو سننے پر اکتفا نہیں کرنا اپنے اپنے دروں میں مناسب کتابیں رکھیں متعلیہ کریں مسلسل امام نے صاحب غیبت قبل خروج میرا جوتا فرزن صاحب غیبت ہے اس کے لئے غیبت ہے زہور سے پہنے فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ ہی لیکن زمین ان کے نور سے منور ہو جائے گی روشن ہو جائے گی شیعیان احلویت کے لئے وہ دن وہ دن یال گھار خوشی کا دن ہے از آغاز آفری نشد تا روز خیامت ایسی خوشی کا دن نہ آیا ہوگا نہ آئے وہ دن حقیقی عید کا دن ہے تشیع کے لئے نہ صرف تشیع کے لئے انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے لئے ان کے وسیعوں کے لئے ان کے نمائیتوں کے لئے لاکھوں اولیاء الہی کڑوڑوں اولیاء الہی کے لئے اور ملینوں افراد تشیع کے لئے وہ انتہائی خوشی کا دن ہے نہ صرف انسانوں کے لئے بلکہ اس دنیا سے جانے والے مردوں کے لئے بھی نہ صرف مردوں کے لئے بلکہ عالم حیوانات نے اس سے بڑی خوشی کا دن نہ آیا ہویا کبھی مردوں مردوں قائم جو روشن رہا ہے سب ہم بھی اس لدہ کو سنیں اور اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں اور چلیں ملبی ملبی اندعب تدعی لبی کہتے ہوئے چلیں ابھائی مرزمان کی طرح شاید اس سے بھی بھری خوشی کا کوئی موقع زندگی بشر میں نہ آیا ہوگا نہ آیا اس دن کے لئے فرمایا کہ علا ان حجت اللہ حد و ار ان دبی اللہ منادی خان خدا کے پاس حجت خدا نے ظہور فرمایا فت دبعو ہو بس جا اس کی اتباع کرو اس کی پیق بی کرو اس کا تہان آنو اس کے پیٹھے چلو فت دبعو ہو فإنن الحق معہ وفی ہے حق اسی کے ساتھ ہے اور اسی کے وجود مقدس میں حق ہے وہ حق ہے اور اس کے حق ہے وہ قول اللہ عز و جل یہ سہود یہ حضرت حجت اور یہ ان کے ساتھ یہ حق ہو نا فرمایا کہ یہ وہی کلام خدا کا معنی ہے کہ خدا بند متعال نے قرآن مجید نے فرما اگر ہم چاہیں تو آسمان سے نشانیا ظاہر کر دیں جب ہم اپنی نشانیا نازل کریں گے تو لوگوں کی گھتمیں اس نشانی کے سامنے چھک جائیں گی یا غیم اندلان وہی خدا وند متعال کی عظیم ترین نشانی ہے عظیم ترین آیت خدا وند متعال ہے کہ ان کا ظہور ہوگا انبیاء نے اور ایم اتحار نے ہمیں ایسی خوش خبریا دیا ہمیں ایسی نشانیا بتا دی ہیں ایسے راہکار بتائیں ہیں کہ تم نے اس دن کے لیے زندہ رکھنا ہے اس دن کے لیے جینا ہے تمہاری سالی سوچ اس دن کی طرف ہونی چاہئے روز ظہور کی طرف ہونی چاہئے تمام کام تمام دعائیں اس دن کی طرف تاثاری توجہ اس دن کی طرف ہونی چاہئے اس طرح زندگی بسر کریں کہ موت کے وقت شہادت کے بعد اگر کوئی جمعہ زمان پہ آئے تو یہی جبلا آجائے اب آجائے یا صاحب زمان کر جبلا آجائے اس قدر توجہ ہونی چاہئے کہ مرد وقت دائیں آجائے محمد رضا صلی اللہ وآلہ میں فرمایا کہ لا تقوم الساحت پیغمبر اسلام کا قول نگل کی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم اہل بیت میں سے حق کے لئے قیام کرنے والا حق کا قیام کرنے والا جب تک قیام نہ کرے جب تک حق کیلئے ظہور فرمانے والا ظہور نہ فرمائے اس وقت قیامت نہیں آئے گی وَذَلِكَ حِنَ حِنَ يَحْذَنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ یَعُسْفَقْ ہوگا یَخْ خُدَ عَجْزَ وَجَلْ اَغَيْمَ زَمَان کو اس میں زُهُور دے گا وَمَنْ تَجْعَهُ نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفُ عَنْهُ حَلَكَ اب جو زُهُور کے بعد ان کی اتباع ان کی اتباع کرے اور ان کی پیروی کرے وہ نجات پائے گا جو بھی مخالفت کرے گا وہ حلاق ہوں جائے گا تو یہ وہی اہلیوی تھے مثل وَحَذُورِ عَيْتِ کا مثل سفیئیت لُوَمَنْ وَتَبْعَانَ جَاوُمَنْ تَخَلَّفْ عَنْهَ غَلِقَ بَحَوَا تو نِسَالِ کَشْتِ نُوح تمام اہلیوی اُرَوَائِ جو بھی ان کی پیروی کرے گا تو آج ہمیں چاہیے کہ اس حضر خود کو آمادہ رکھیں ان کے ظہور کے لئے ان کی اتباع کرے ان کی پیروی کرے گا کہ جب وہ آئیں تو کوئی شک و شبہ وآہی نہ رہے ہمارے خدمت و مصدر کے ہمانے سے جب آئیں فیل فور ہم پہچان لیں اور فیل فور ان کی مصدر پر آمادہ ہوگی ہیں اس طرح تیاری لگی ہوتی ہیں مارے میں اس قدر ہوگی جائیں آخری حدیث حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حضرت تعویٰ علی اپنا مصدر صلی اللہ علیہ السلام ارشاد بنوایا ہمیں تسلیدی اور ہمیں راہکار بتایا کہ انتظار کتنی بڑی چیز ہے اور ہمیں بتایا کہ صرف تم نہیں منتظر اور بھی ہیں ان کے انتظار میں یہ بتا دیا دیکھیں آپ کی کون کون منتظر ہے سہور ہے آمادہ امام علیہ السلام کے فرمایا جانا احسن السابر و انتظار الفرج کس قدر زیبا ہے سبر و شکی بھائی ہر لمحہ زہور کے لئے سابر کرنا ہے ہر لمحہ زہور کے لئے انتظار کرنا ہے اور سبر و تحمل کے ساتھ اتظار اب جب آپ عربی میں سنتے ہیں متوجہ ہو جائیں جب فرمادے ہیں ماں احسن السابر کس خدر زیبا ہے جب کہتے ہیں کس خدر زیبا ہے تو جب زیبائی حد سے جاتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو سوالتے ہیں جس قدر زیبا ہے یعنی اس قدر زیبا ہے کہ بیان ہی کر سکتے اس سے زیبادر اور کسے دوران نئے بیان کہ یہ انتظار کرنے سے زیادہ زیبا کوئی چیز نہیں ہے عمل کے حوالے سے عرضت کے حوالے سے کوئی اور چیز زیبا نہیں ہے تمام اعمال میں تمام اعمال میں زیبا ترین عمل ان کے زہور کا انتظار کرنا ہے افضل الاعمال کہا گیا ہے یہ افضل ترین عمل انتظار الفرج فرمایا کہ ماں احسن السابر و انتظار الفرج کس قدر زیبا ہے تحمل سبر شکیبائی اور زہور کا انتظار ہے تحمل کے ساتھ چاروں طرف سے شش جہاد سے آپ پہ حملے ہوتے ہیں شش جہاد سے آپ پہ ظلم ہوتے ہیں مگر آپ کے دل میں ایک انتظار ہے آپ کے دل میں ایک انتظار وہ انتظار ہوئی ہے تمام مظالم کے باوجود گرداب مظالم میں ہونے کے باوجود آپ پھر امید ہیں کہ فتح ہماری ہوگی وہ ظہور کریں گے میں اس کا منتظر ہوں تم سارا جس قدر ہو سکے ظلم کریں لیکن آپ پھر ظلم ختم ہو جائے مَا احصر الصبر و انتظار فرمائے اما سمیح تقول اللہ عز و جل آپ دیکھیں کان منتظر ہیں امام رضا علیہ السلام نے فرمائے کم نے نہیں سنا قول خدا بند متعال کہ خدا بند فرمائے وَالْتَعِبُوا إِنِّي مَعْكُمْ رَقِیبِ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا فدا منتظر فدا بند اس انتظار میں ہے کہ دنیا آمادہ ہو جائے ملت تشریف آمادہ ہو جائے ان کی نسرت دے لئے اور آئیمان سے محصول کریں یہ انتظار فدا کو بھی ہے فرمائے وَالْتَعِبُوا إِنِّي مَعْكُمْ رَقِیبِ اور فَانْتَقِبُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُتَقِبِ پیغمبر اسلام کو صرف فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں ابھیاء منتظر ہیں خدا منتظر تو فرمایا دیکھیں ہمیں کیم کے ساتھ سفحے ابتظار ملا دیا سب منتظر ہیں تم سب انبیاء سے ادھر ادھر نہ ہونا تمام انبیاء منتظر کھرے ہیں تمام ایمہ منتظر دیکھے ہیں مخدرات اسمہ دیویاں منتظر مریم و آسیہ و خدیجہ و زہرای مرضیہ منتظر سلام اللہ علیہی اور ایمہ منتظر منتظر ہیں حسین و انبر و انفاس و قاسم و عون محمد منتظر ہیں اصحاب و بارخا منتظر ہیں خاک و خون میں غلطان شخلا منتظر ہیں سرخای بریدہ منتظر ہیں یہ سب منتظر ہیں تو تم پہ باجر ہیں کہ تم ہی سبر کریں تحمل کریں انتظار کریں فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِئُ الْفَرَاجِ عَلَى الْيَعْسِ فَوْ زُهُورْ تو ہوگا ہی مَدَلْ نَعُمِیدِيَنْ قِدَا دیکھیں اکثریت میں ناؤمید ہو جائے گی تم خود اس اکثریت میں نہ ہونا جو ناؤمید ہو جائے گی تم اس اقلیت میں رہیں جو بھرمید ہیں جو منتظر ہیں جو سبر کریں فَرْمَا يَاقِفْ عَلَيْكُمْ بِسْصَبْرِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِئُ الْفَرَاجِ ظُهُورْ ہوگا عَلَى الْيَعْسِ ناؤمینے کے ساتھ فَقَدْ كَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَصْبَرَ مِنْكُمْ تمہیں تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ سبر کرنے والے تھے ظاہراً ہم نزدیک نئے ظہور کے وہ کس قدر دور تھے انہوں نے سبر دیا آدم و نوح و شیس نے سبر دیا کس قدر دور تھے ظہورہ بھئی ممزمہ سے سبر دیا یوسف و یعقوب و جسنا کے نبی نے سبر دیا عیسیٰ و موسیٰ و جبراہیم نے سبر دیا انتظار دیا ضرور بھائی مشارتیں وہ تو نزدیک ہیں کس قدر سبر کرتے ہیں کربلا میں شہداء کرو بھائی سبر دیا اس قدر سبر دیا کہ اس راہ میں اپنی جانے کی تحاور دردی اور منتظر دیٹھے کربلا میں شہداء سروں کو ککا کر منتظر دیا منتظر ہیں تو وہ لوگ زیادہ سبر کرتے ہیں تم تو نزدیک ہوں تم تو آخری بنانے میں تو فرمایا تم سے پہلے دو لوگ تھے وہ زیادہ سبر کرتے ہیں یہ ہمیں حوصلہ کرتے ہیں تم سبر کرتے ہیں تم سے زیادہ سبر کرنے والے گزریں تو موت کچھ بھی نہیں موت اس لگے بھی کچھ نہیں نہیں کہ جب بات ہوتی ہے ظہور کی اس وقت موت کی حیثیبیت ہتم ہو جاتی ہے یہاں موت یعنی جب ظہور ہوگا تو مردے زندے ایک ہوگا وہ لوگ جو منتظر تھے اس رویہ زمین پہ پھر یہاں سے گئے اس دنیا سے گئے یا شہید ہو کر گئے یا طبیعی موت مرے لیکن انتظار میں مرے وہ بھی زیدہ ہوں گے تو موت اپنی معنی پھوڑ دیتی ہے کہ جب بات ہوتی ہے غیمان زمان کی اس وقت موت خائل نہیں بن سکتی موت رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے کس قدر باعرزش ہے کس قدر کس قدر باعہمیت عنوان ہے موضوع ہے یہ موضوع زبور یا عقیدہ زبور کہ خدا بند متعانی اس کے لئے فرمایا کہ اگر نت بھی جاؤ تو ہم دنہیں زندہ کریں اور بہت سے افراد تو ہم زندہ کریں گے تو ہمارا وزیفہ یہ ہے کہ کام کے ساتھ ایمان کے ساتھ جانمال کے ساتھ انتظار زہور کے ساتھ یہ دعا بھی کہ خدا یا اگر میں مروں تو مجھے زندہ کرنا دوں جو مؤمنین منتظرین چاہتے ہوں گے کہ وہ آئیں آگئے موضوع زمان کی خدمت میں جانمی چھاور کرنے کرے گئے تو وہ واپس آگئے ہیں اس وقت آپ واپس آسکتے ہیں ہم جو واپس آسکتے ہیں یہ نہیں آفتا یہ استعداد چاہیے کہ ہم اپنے اندر پر لاتے ہیں ایمان کے ذریعے واجبات کی انچاندہی کے ذریعے ترک و حکمات کے ذریعے توبہ و استفار کے ذریعے گناہوں کو ختم کر کے نیکیوں کو زیادہ کر کے معارف مہدویت کو اپنے اندر بڑھا کر ہم یہ استعداد یہ شاہستگی پیدا کر سکتے ہیں کہ اولین و آخرین حصلت کریں گے یہ کیسے لوگ ہیں جو مرتے بھی ہیں دوبارہ گندا ہوں